اسلام علیکم ویلکم ایوری بانجی آج کے سیشن میں آپ سب کو ویلکم ہے جی ڈی بی کی نیوز ہے آج تھوڑی دیر کے بعد تو میں نے سوچ ہے مارکٹ کا اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دے دیے جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا آپ کو پتا ہو کہ کیا کیا لیول ہیں کن کن لیولز تک پرائیس جو ہے وہ جا سکتی ہے اور کیسے ہم اس نیوز سے یا آج کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے ہم لاؤسز سے بچ سکتے ہیں ہمیں جو ہے وہ پہلے سے آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو گولڈ کا نیلسز ہم کریں گے اس کے ساتھ ہم بی ڈی سی کا نیلسز کریں گے یو ایس آئل کو دیکھیں گے اور ٹائم کیونکہ کم ہے تھوڑا سا تو اس لیے پھر سیشن بالکل شارٹ سا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کمیونٹی میمبرز جو وی ای پی میمبرز ہیں دیکھیں الحمدللہ انڈپینڈنٹلی جن لوگوں نے بھی سیکھا ہے ایک ریپ ٹوینٹی ڈاٹ کے پلیٹ فارم سے وہ انڈپینڈنٹلی صبح سے بائی کی ٹریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں گولڈ میں الحمدللہ سب لوگوں نے بہت شاندار پروفٹس بنائی ہیں ٹھیک ہے اور سگنل بھی ہم نے پوسٹ کیا ہوا تھا کچھ لوگوں نے سگنل کو فالو کر کے ٹریڈ کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی پیسے بنائی ہیں ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے سگنل کے بغیر اپنے انیلسز کر کے پیسے بنائی ہیں ان لوگوں کو میں دلی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بڑا خوش ہوں میں ان لوگوں کے لیے کہ جو انڈپینڈنٹلی خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ جیسے یہ تاولہ بھائی دیکھیں here we go انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ we are heading towards these levels اور ٹریڈ انہوں نے لگائی ہوئی تھی الحمدللہ انہوں نے بھی اچھا پروفٹ بنایا تو بس یہ ہے کہ کرپ ٹوینٹی ڈاٹ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے میری ہر ممکن کوشش ہے کہ ایک ایک کمیونٹی ممبر جو ہے اس کو کامیاب ہونے میں اس کی مدد کی جائے تو جیسے آہ لرننگ ہب ہے ہمارا ڈسکوارڈ پہ فری والا سیکشن جو ہے اس میں لرننگ ہب کے نام سے یہ سیکشن ہے اس لرننگ ہب میں آپ کو ای ٹو زی لرننگ لیٹڈ ہر چیز ملے گی بالکل آپ نے زندگی میں کبھی ٹریڈنگ نہیں کی تو بھی آپ اس لرننگ ہب سے سیکھنا سٹارٹ کر کے انڈپینڈٹ ریڈر بن سکتے ہیں اور یہاں سے ہر چیز آپ کو سیکھنے کو فری آف کاسٹ بکتی ہے اس کے بعد علاوہ اگر آپ کو ہماری منٹورشپ میں جوائن کرنا ہے ہم پیڈ سرفسز بھی آفر کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ انرول کر سکتے ہیں اس میں ساری کلاسز لائب ہوتی ہیں سارے آپ کے کوششن کیوریز جو ہیں وہ ہم سالو کرتے ہیں اور ان لیمیٹڈ ہم آپ کو ریپیٹس دیتے ہیں اس کے کہ جیسے ہمارا منتلی ایک بیچ ہوتا ہے اگر آپ ایک بیچ میں انرول کرتے ہیں تو پورا سال آنے والے جتنے بھی ہمارے بیچز ہوں گے ان میں آپ فری آف کاسٹ بیٹھ کے اپنے کوشش کو ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ایڈیشنل فیس اس کے لیے پی نہیں کرتے ہیں تو ہماری منٹورشپ تین ہفتوں کی نہیں ہوتی دو ہفتوں کی نہیں ہوتی ایک ہفتے کی نہیں ہوتی ایک مہینے کی نہیں ہوتی بلکہ پورے ایک سال کی ہوتی ہے اور ایک بار نہیں ہوتی پانچ بار چھ بار آٹھ بار دس بار آپ اسی کو اس کو ریپیٹ کر کے بار بار آہ جو ہے نا وہ دیکھ کے سن کے لائیف سیشنز اٹینڈ کر کے ہمارے ساتھ بات کر کے پوچھ کے اپنی کنفیجنز کو دور کر کے اچھے طریقے سے انڈپینڈنٹ ریٹر بن سکتے ہیں الحمدللہ ہماری جو ون ریٹ ہے آہ سٹوڈنٹس کو لے کے جتنے بھی سٹوڈنٹس نے کرپٹو انٹری ڈاڈ کے بلیٹ فارم کو ابھی تک جوائن کیا ہے بہت اچھا ہماری پروگرس ہے الحمدللہ 298 پیڈ سٹوڈنٹس ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں پچھلے دو سالوں میں ڈیر سال میں تقریباً اور ان میں سے آلموسٹ کچھ ایک سو تیس ایک سو چالیس پلس ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو مجھے میسجز کرتے ہیں ووٹس ایپ پہ میں ٹائم ٹو ٹائم شیئر بھی کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکارڈ پہ بھی لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ووٹس ایپ پہ بھی لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ 50% سے زیادہ ٹھیک ہے 50% کے آس پاس ہمارا جو ہے نا 50% سے زیادہ ہی ہوگا سکسیس ریڈ کہ جتنے سٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس سیکھنے آتے ہیں اس میں سے 50% سے زیادہ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پہلے ہی سات آٹھ دس مہینوں میں سکسیسفل ہو گئے اور پروفیٹیبل ٹریڈر ہو گئے باقی جو 50% ابھی تک پروفیٹیبل نہیں ہو سکے ان کا ان کو بھی ٹائم چاہیے ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے تو ٹائم کے ساتھ ایکسپیرینس کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو ٹائم بھی دے رہے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنا ایکسپیرینس بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی آنے والے دو چار چھے مہینوں میں انٹرپینڈڈ ٹریڈر بن جائیں اور اچھی ٹریڈنگ جو ہے نا وہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو فگر ہے یہ اور بھی بڑے گا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو سکسیسفل سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی جی اتاولہ سکرین کو نہ چھیڑیں پلیز کچھ بھی نہ ٹائپ کریں سکرین پہ چھوڑ دیں سکرین کو نہ ٹچ کریں ٹھیک ہے تو چلے آتے ہیں اب نیوز کی طرف آج جی ڈی پی کی نیوز ہے ان اپلائیمنٹ کلیم آ رہی ہے آدھے گھنٹے کے بعد اور اس کا نیوز اس نیوز کا مارکٹس پہ کافی ہائی امپیکٹ آ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم گولڈ کو تھوڑا سا انیلائز کرتے ہیں گولڈ کا پہرے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا صبح ہم نے بائے کی ٹریڈ دی ہوئی تھی تو ابھی تک ہماری بائے کی ٹریڈ جو ہے وہ ٹارگٹ اس نے ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک وہ جہاں نا مارکٹ اوپر ہی جا رہی ہے سمپل سا مارکٹ سٹرکچر ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے نا اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو نا کمپلیکیٹڈ کریں اور جو ہے ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا کریں کیسے کریں سادہ سادہ پرائیس ایکشن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں سمپل سا مارکٹ سٹرکچر اب مارک کریں کوئی آپ کو کسی رپھڑ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چینج آف کریکٹر لو 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 رکھائے لو لو ٹھیک ہے اب یہ سوینگ لو ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ والا اور ساہ سوینگ ہائے ہے سوری اور یہ آپ کا سوینگ لو ہے فیبریٹ ریس میں ٹور لگائیں ٹھیک ہے میڈ رینج مارک کریں یہ رہی میڈ رینج ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ موو کر جائیں لوہر ٹائم فریم پہ لائک آپ ون آر پہ یا ففٹین میٹس پہ چلے جائیں ٹھیک ہے ففٹین میٹس پہ چلے جائیں فور آور کے ساتھ کون سا ٹائم کمبینیشن آپ کو بتایا ہوگا ہے فور آور کے ٹائم فریم کے ساتھ ففٹین میٹس کا ٹھیک ہے لوہر ٹائم فریم پہ جا کے آپ ٹھیک ہے جو ہے نا آپ اس کو دیکھیں لوہر ٹائم فریم پہ جا کے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ففٹین میٹس پہ بیری شارڈر بلاک فیر ویلیو گیب کے ساتھ میڈ رینج پہ مجود ہے ٹھیک ہے لیکن جب مارکٹ یہاں پہ پہنچی تو یہاں پہ اس نے ہمیں کوئی ریاکشن نہیں دیا اچھا جب کوئی ریاکشن اس نے اچھا نہیں دیا تو میڈ رینج کو توڑ رہی ہے مارکٹ تو it means کہ now market is heading towards this high ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پچھلے دنوں میں ایک concept میں نے دیا تھا میڈ رینج کا میڈ رینج is a key level میڈ رینج is a key level مان لیجئے یہ دو پارٹی کے درمیان میں مقابلہ چل رہا ہے یہ پارٹی ہے پائے والی یہ پارٹی ہے سل والی دونوں کے درمیان میں مقابلہ چل رہا ہے جس طرح رسہ کشی ہوتی ہے رسہ کھینچنے کا مقابلہ ہوتا ہے ایک پارٹی رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے ایک ادھر کھینچ رہی ہے یہ میڈل میں لائن ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے as a retail trader کہ ان دونوں میں سے کون سی پارٹی ون کر رہی ہے جو پارٹی ون کر رہی ہے ہم نے اس پارٹی کے ساتھ مل جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی ڈریکشن میں trade کرنی ہوتی ہے جو پارٹی control کر رہی ہوتی ہے مارکٹ کو جب تک مارکٹ اس middle کے نیچے تھی اس level تک تھی تو seller are in control لیکن ان کی spent کچھ نظر نہیں آئی یہاں پہ ہمیں کوئی ایسا candlestick pattern نہیں ملا جس کی base پہ ہم sell کی trade پول سکتے کوئی reversal sign نہیں تھا اور eventually مارکٹ نے اس high کو توڑ دیا ہے اس کے اوپر چلی گئی ہے اب باہر جو ہے نا وہ اپنا control مارکٹ کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب نیچے دیکھیں جب یہ level officially ٹوٹ چکا ہے ایک بار مارکٹ اس کے اوپر اگر close کر دیتی ہے یہ ابھی close کر رہی ہے اور اس کے بعد اگلا اس کا retest یہاں سے بھی مارکٹ بائے میں جا سکتی ہے اور تھوڑا سا deep test لے کے بھی مارکٹ بائے میں جا سکتی ہے آئے صبح کیا ہوا ابھی کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اور بھی guide کرتا ہوں تھوڑا deep dive ہم کرتے ہیں صبح کے time پہ جو buy کی trade بنی تھی وہ کیسے بنی تھی وہ بھی آپ کو میں break down کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک drop آیا تھا drop کے بعد مارکٹ نے کیا کیا مارکٹ کی conditions ہوتی ہیں types ہوتی ہیں ٹھیک ہے price action کی یہ دیکھئے گذرہ مارکٹ rally لگاتی ہے rally کے بعد ایک base بناتی ہے اور اس کے بعد پھر سے rally لگا سکتی ہے rally base rally ہم اس کو کہتے ہیں ایک مارکٹ rally لگاتی ہے base بناتی ہے اور پھر drop لے لیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں rally base drop اسی اس کے opposite ہوتا ہے کہ drop base drop یا پھر drop base rally base rally یا drop ٹھیک ہے تو یہ market کے dynamics ہے market اس طرح سے جو ہے نا وہ price action perform کر رہی ہوتی ہے تو right now آج کی دن میں کیا ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں اس کو یہاں پہ پندرہ میٹ پہ اب تھوڑا سا چھوٹے ٹائم پہ چلے جائیں گے تو اور بھی clarity آ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں market نے یہ ایک range بنائی تھی کافی لمبی range پانچ منٹ کی اس کے بعد eventually market نے یہ range توڑی retest کیا اور اوپر چلی گئی تھی same یہی چیز market نے یہاں پہ perform کی same وہی چیز ابھی یہ والا session start کرنے سے دس منٹ پہلے میں پچھلا ایک session کر رہا تھا اس session میں یہی چیز میں نے بتائی ہے کہ آپ دیکھیں mid range پہ آکے market چپک چکی ہے اور پانچ منٹ کے time frame پہ market range بنا رہی ہے market یہ range توڑتی ہے تو we are heading towards upside یہاں سے buy trigger ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ stop loss ادھر ہے target آپ کا یہاں پہ جو بھی recent ہمارے پاس resistance کے level ہے recent past میں وہ ہمارے پاس اس کے یہاں پہ مان لیجئے کہ آپ اس کو رکھ لیں اپنا target one اور اس کے پیچھے آپ اس کو رکھ لے target two اور last target یہ والا ہائے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہمارے پاس buy کی trade بن رہی تھی کیوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک لمبی range کے بعد break out ہوا market نے rally لگائی تو وہی جو بھی آپ کو میں نے پڑھایا یہاں پہ کیا ہوا drop base rally base rally ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ یہ والی range اگر نیچے کی طرف ٹوٹتی نیچے والی تو پھر یہ کیا ہونا تھا rally sorry drop base drop لیکن یہ drop base rally لگی تو اب rally base rally کے پورے پورے chances ہیں یہاں پہ once more market نے ایک range بنائی اس range کو upside break کیا تو now we are heading towards upside ٹھیک ہے اب اوپر اگر market جا رہی ہے تو کہاں تک جا سکتی ہے اگر ہم سے buy miss ہو گیا تو ہم نے sell کیسے لینا ہے کہاں سے ہم sell place کریں گے کونس ایسا level ہے جہاں سے ہم sell لے سکتے ہیں کیونکہ buy if you miss you missed اب فوموں میں آکے یہاں سے چلتی ہوئی گر ٹرین میں آپ نے گسنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے miss کر دیا تو you missed it ٹھیک ہے now wait for the sell opportunity اور sell کہاں سے ہمیں ملے گی سپر سیمپل ہے میرا بھائی اسی چیز کا analysis میں نے discord پہ vip section میں already post کر دیا ہوا ہے جن لوگوں کو سمجھ آگئی ہے وہ تو مزے میں ہوں گے they will be enjoying their self اور جن کو سمجھ نہیں آئی میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے analysis share کر دیا تھا ٹھیک ہے sorry یہ نہیں ہے یہ ولا ٹھیک ہے تو mid range ہے mid range سے اگر market اوپر نکل گئی تو we are heading towards upside لیکن اگر mid range سے retrace کرتی تو یہ بھی ہمارے پاس ایک buy cut trigger تھا لیکن mid range سے کوئی retrace آیا نہیں ہے market سیدھا سمجھ لیں کہ یہ اوپر mid range کے نکلی mid range کا retest کیا اور دوبارہ supply کی region کی طرف جا رہی ہے اب اوپر ہمارے پاس supply کا region جو ہے یہ four hour کے time frame پہ sorry one hour کے time frame پہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پورا ایک supply کا region ہے 2330 اور 2340 کی region میں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس region میں نا ہمارے پاس یہ پورا ایک supply کا region ہے کیوں supply کا region ہے کیونکہ یہ four hour کا lower high ہے یہ والا four hour کا lower high ہے ایک strong supply region ہے ہمارے پاس اب یہاں پہ simple ہے last day لوگ کو market نے sweep نہیں کیا ہوا ابھی تک unswept پڑا ہوا ہے یہ last day کا mid range بھی یہاں پہ ہمارے پاس بنتا تھا وہ flip ہو چکا ہے last day کا high ہمارے پاس یہ بنتا ہے اور اس کے اوپر ہمارے پاس یہ والے level بن رہے ہیں اب last day high کے اوپر یہ ساری liquidity ہے stop losses ہے ٹھیک ہے sell کے market in sell کے stop losses کو لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ four hour کا lower high بھی test کرتی ہے اور یہاں پہ one hour کا fair value gap بھی fill کرتی ہے اور یہاں سے پانچ منٹ پہ اس طرح سے change of character market دے دے اگلا pull back sell trigger ہوگا stop اس کے اوپر ہوگا target directly یہ والا low ہوگا اور اس کے بعد پھر new low بائیس سو اسی تک کے chances نظر آ رہے ہیں مجھے ابھی تک market میں ٹھیک ہے جب تک market 237 کے نیچے ہے we can expect کہ یہ four hour کے حساب سے بائیس سو اسی تک بھی جا سکتی ہے تو یہ جو آج اس میں ابھی up trend آ رہا ہے یا up move آ رہا ہے یہ just internal structure ہے internal structure کا move ہے pull back ہے اصل میں market bullish تب ہوگی جب market 237 کے اوپر چار آور کا close کرے گی ایچ فور close اس کے اوپر کر دے market 237 کے اوپر then ہم اس پہ bullish ہوں گے until market 237 کے نیچے ہے ہم اس پہ bearish ہیں اور ہم اچھا موقع دیکھ کے اچھی جگہ پہ entry کر کے sell کریں گے اور opportunity جو ہیں نا swing traders جو ہیں ان کے لیے یہ ایک شاندار opportunity ہو سکتی ہے ایک اچھی opportunity ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو 2330 2335 237 سے sell مل جائے کہیں سے reversal آجائے پانچ منٹ پہ آپ sell لے لیں stop loss آپ 2340 کے اوپر like 44 پہ 45 پہ یا 46 پہ لگا لیں ٹھیک ہے کیونکہ past میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک breaker بھی تھا نا یہ والا یہ ہمارے پاس ایک breaker تھا میرے shorter block تھا جو کہ ٹوٹا ہے market نے اس کو ایک دفعہ retest کی ہے اب دوبارہ retest کرنے آئے گی تو میں بھی اس وک کے اوپر کی liquidity بھی market لے تو it is quite possible کہ market 41 42 تک بھی ایک وک لگائے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے 41 یا 42 stop loss لگا دیا تو اس box کے اندر ہی ہمارا stop loss ہوگا اور میں بھی market ہمارا stop loss لے کے نیچے چلی جائے تو اس لیے stop loss تھوڑا سا extend کر کے لگائیں گے at least 46 پہ stop loss رکھیں گے اپنا ٹھیک ہے 46 پہ اور 30 سے لے کے 42 کی region تک ہم اس میں سیل ڈونڈیں گے سمجھ آگئی سب کو کوئی confusion ہے کسی کو تو بتائیں مجھے crystal clear ہے جی بتائیں مجھے چیٹ میں پلیز سن رہے ہیں آپ لوگ ادھر ہی ہیں yes sir yes sir crystal clear post چلیں اب i think forex traders کو اور کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے forex traders کو اور کچھ نہیں چاہیے gold کا update مل گیا بس ساری کہانی ان کو پتا چل گئی ٹھیک ہے اب باتیں ہیں bitcoin کی طرف bitcoin کل ہی آپ کو بتا دیا تھا update کل بھی آپ لوگوں کو دے دیا تھا اور اسی کے حساب سے ابھی تک جو ہے وہ market تھوڑا سا آپ کو یہاں سے بولا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک resistance کی trend line ہے اور سوری ایک resistance level ہے اس کے ساتھ یہ trend line کی resistance بھی ہے تو اس کے بعد نیچے یہ demand level ہے ہمارے پاس fifty seven thousand six standard سے لے کے آہ fifty seven thousand سوری fifty seven thousand سے لے کے آہ fifty nine thousand seven hundred تک یہ ایک demand level ہے لیکن ابھی تک structure آپ اس کا دیکھیں four hour کا bearish آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں lower 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 higher lower low اور اس کے بعد اوپر سے trend line resistance ہے یہ bearish order block بھی ہے fair value gap بھی ہے جہاں پہ market نے ایک چھوٹی سی range بھی بنائی تھی آپ کو ابھی ابھی میں نے بتایا ہے کہ drop base drop آیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد again market یہاں سے اگر rally لیتی بھی ہے تو یہ والا region sixty four thousand five hundred اور sixty three thousand five hundred یہ ایک strong resistance ہے اس کے سامنے ٹھیک ہے اب کیونکہ دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ fifth attempt ہوگا اگر market اس پہ جاتی ہے تو may be may be market اس کو توڑ دے ٹھیک ہے اگر اس کو market یہاں پہ چار گھنٹے پہ توڑ دیتی ہے اور سامنے کوئی اچھا reversal مل جاتا ہے تو then green والا جو price action ہے یہ expected ہے یہ جو green mark میں نے آپ کو دیا ہے یہ پھر expected ہے لیکن اگر market یہاں سے اوپر جاتی ہے اور sixty three thousand five hundred اور sixty four thousand five hundred کی region سے دوبارہ reject ہوتی ہے four hour پہ تو یہ sell trigger ہوگا اور یہ والا جو demand level ہے اس کو market توڑتے ہوئے بغیر break لگائے نان سٹاپ city fifty five thousand fifty two thousand کی region تک جا سکتی ہے تو be careful on btc buy کرنا ہے تو short term مطلب day trade کریں سکلپ کریں یہاں چھوٹا motor swing بھی آپ لے سکتے ہیں جن آرٹس کوئن کا آپ کا structure bullish ہے اس کے حساب سے آپ ان میں لے سکتے ہیں یہ btc کا update میں نے کل بھی ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے ساری detail بھی آپ لوگوں کو ڈال دی تھی جو جو coin میں نے لیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی یہ تھے چھوٹے موٹے جو میں نے لیے تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ اور پوری detail لکھ کے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کون کون سے level ہیں کیا کیا آپ نے کرنا ہے کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے vip section میں سب کچھ update کر دیا ہوا تھا ابھی دوبارہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بس 63500 64500 is a big resistance level یہ کی level ہوگا اگر مارکٹ اس کو توڑ گئی تو پھر اوپر جائے گی 74 75 76 80 000 تک بھی جا سکتی ہے اور اگر یہ 63500 64500 کے under رہتی ہے اور اس level کو توڑ نہیں پاتی تو then we are heading towards 55,000 52,000 and 50,000 ٹھیک ہے simple سا طریقہ ہے کوئی اس میں rocket science نہیں ہے آپ اپنے پاس یہ trend line لگا لیں یہ trend line breakout ہو جاتی ہے اوپر جو آپ کے پاس چار گھنٹے کا بیرے shorter block یہ جو میں نے مارک کیا ہوا ہے یہ والا مارک کر لیں اس کے اوپر چار گھنٹے کی close ہو جائے healthy candle اچھے سے اس کا breakout کرتے اگلا pull back آئے گا retest پہ ہم buy یہاں سے بھی کر سکتے ہیں trend line کا retest آتا ہے تو بھی buy کر سکیں گے پھر target ہم کریں گے 70,000 اور 75,000 کی region کو لیکن اگر مارکٹ یہاں سے reject ہو گئی تو we are targeting 55,000 52,000 and 50,000 یہ کوئی support level نہیں ہے یہ بس ٹھیک ہے یہ گزارائی ہے ٹھیک ہے بس یہ کہنے کو support ہے اگر یہ support ہوئی نا تو یہ ثابت کرے گی کہ میں نے اس آئے کو توڑ دیا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات اگر یہ support ہوگی نا تو یہ اس آئے کو توڑ دے گی اور اگر یہ support نہیں ہے تو اس آئے تک یہ just pull back ہے اور مارکٹ نیچے آ دیں اب اس support کا یہ کام بنتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو ہائے بنایا تھا اس نے یہ والا previous اس کو توڑ دیں الیمنیٹ کر دیں یہ trend line بھی توڑ دیں ٹھیک ہے اب یہ trend line اگر نہیں ٹوڑ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ this is not a support level یہ کوئی support level نہیں ہے یہ تھکی ہوئی support level ہے موئی ہوئی مری ہوئی سمجھنے تو اگلی بار مارکٹ آئے گی تو اس کو کوئی ریسپیکٹ نہیں مارکٹ نے دے رہی اگلی غلطی نہیں کرنی کہ پچھلی دفع اچھا مو آیا تھا اب مارکٹ آئیے تو بائے کر لے نا 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 یہ غلطی نہیں کرنی سمجھنے یہ کسی نے champion بننے کی کوشش نہیں کرنی اگر مارکٹ یہاں سے گرنی شروع ہوئی تو کسی نے چیمپین نہیں بننا یہاں پہ کہ میں بائے کر لوں گر رہی ہے مارکٹ پول بیک لے گی نکل جاؤں گا سکیلپنگ کی کوشش بھی نہیں کرنی لٹک جاؤ کہ میرے بھائی مارکٹ نان سٹاپ جائے گی ٹاپ او ٹاپ ففٹی فائیو تھاؤزڈ ففٹی ٹو تھاؤزڈ ففٹی تھاؤزڈ ٹھیک ہے تو بچ کے رہنا ہے یہاں پہ چلے جی یہ مارکٹ اپ ڈیٹ تھا آپ لوگوں کا کوئی کوششن ہے چھوٹا موٹا تو آپ کر سکتے ہے ٹائم بہت کم رہ گیا مجھے بھی نکلنا ہے تو کوئی اس کے بارے میں کنفیوجن ہے بی ٹی سی کے بارے میں گولڈ کے بارے میں تو بتا دیں مجھے باقی آپ کے نیلسز آن ڈیوانڈ نیلسز کا ٹائم ابھی نہیں ہے یہ بھی ٹائم میں نے بڑا مشکل سے نکالا ہے ہارڈ علی آپ لوگوں کے لئے تو بات آپ کو سمجھ آگئی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کوئی کنفیوجن تو نہیں ہے نا کسی کو سب کلیر ہے چلے اگلے سیشن تک دیں اجازت انشاءاللہ اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ